ٹرافک سکنل یا وانوے کی خلاف ورزی پر اپنا چلے گی اپنی مرضی تصویر بنے گی پرچی کٹے گی بجلی کے بالکی طرح گھر پہنچ جائے گی سیف سیٹی تھورٹی اور ٹرافک پولیس کا خودکار نظام نافذ شہر میں لگے کیمروں سے چوبیس ستمبر سے ای چالان ہوں گے شہر میں چوری اور ڈکیتی وارداتوں کا سلسلہ تھمنا سکا مارل ٹاؤن میں چور گھر کا صفایہ کر گئے لاکھ روپے نقدی تلائی زیورات نوٹ کر فرار طوفانی بارش کے خوفناک سپیل نے لاہور کا رکھ کر لیا آج رات سے آسمان سے پانی برسنے کی شروعات کا امکان کل تین تا چار گھنٹے تباہ کن بارش کی پیش گئی واسا کی جانب سے ہائے الرڈ جاری عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ درائے راوی اور چناب میں تغیرانی کا خدشہ فلٹ فورکاسٹنگ ڈویجن نے بھی خبردار کر دیا شہر میں خوشگوار موسم کے ساتھ خطرناک الرڈ بھی جاری پنجاب کے مختلف علاقوں میں دو سو میلی میٹر بارش کا امکان بارش کا سلسلہ پیر کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات دریاؤں کے اطراف کے مکینوں کو محتاط رہنے کی خصوصی ہدایات محکمہ 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 ڈیسی رحیم یارخان کی لیڈی ڈاکٹر سے زیادہ دی کا معاملہ ایف آئی آر درج ہوئی ملزم بھی پکڑا گیا ینگ ڈاکٹرز کی پھر بھی ہسپٹلز میں ہرتال ہسپٹلز کے آؤٹڈور بند ہونے سے مریض دربدر لبائقین کو بھی پریشانی کا سامنا علاج نہ ہونے پر مریضوں کی دوہائیاں رحیم یارخان معاملے پر فوری ایکشن لیا ایم ایس آر پرنسپل کو موطل کیا مقدمہ درج ملزم کو گرفتار کروایا پھر بھی یہ تجاج کا جواز نہیں بنتا ڈاکٹرز کا تحفظ یقینی بنائیں گے لیکن مسیحہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں مریض بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے ڈاکٹرز اہم ہیں سبائی وزیرہ سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا جنگ ڈاکٹرز کی ہرتال پر رد عمل گلے میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے جامہا گھر میں صفے ماتم بچ گئی ماں باپ پر غشی کے دورے وزیرہالہ پنجاب کا واقعہ کا نوٹس بی ایج آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی پولیس کا پتنگ بازی کے ریکارڈ یافتہ افراد کو شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ بھاٹی گیٹ سے ملہقہ تھانوں سے ریکارڈ تلر ہیلمٹ پہنے ورنہ ہزار روپے کا جرمانہ بھریں ہائی کوٹ کے حکمات پر عمل درامت کروانے کیلئے ٹرافک پولیس میدان میں اتر آئی وارڈنز نے مختلف چارہوں پر چالان شروع کر دیئے ہیلمٹ ضروری زندگی محفوظ رہتی ہے شہریوں کی رائے ہیلمٹ ٹھیک ہے ضروری ہے لینا چاہیے ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے ہیلمٹ جان کی فاز کے لیے بھی ہے اور بہت اچھا انٹرسیزن لی ہے مگر ہیلمٹ ضروری ہے بہت اچھا قدم ہے ہائی کوٹ کا اور ہونا بھی ایسا چاہیے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کل ہوگا انتظامات مکمل لاہور میں ساتھ امتحانی مراکس قائم انیس ہزار سے زائد امیدوار میڈیکل اینٹری ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ صبح دس بجے شروع ہوگا طلبہ اصل چناختی کارڈ یا دو میسائل ضرور ساتھ لائیں وائز چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم کی پریس کانفرنس طلبہ کے لیے سیکیورٹی اور پارکنگ کا مناسب انتظام کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر کی انتظامیہ کے افسران کو ہدایت وزیراعظم عمران خان کن لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے جلاس کی صدارت کریں گے پنجاب میں ملدیاتی نظام کا مصویدہ تیار وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی پنجاب کی تمام بیوروکریسی اور پلیس افسران کا جلاس کل طلب پلیس سے سیاسی مداخلت ختم کرنے کا ٹاسپ دیں گے ازبور جمہوریت کے لیے مسلم لیگ اور نواز شریف کا ہونا لازم ہے اگر میاں صاحب کا سیاست میں کردار نہ ہوا تو ملک کی بدقسمتی ہوگی عمران خان کو وزیراعظم نہیں مانتا وہ منتخب نہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے سربڑہ این پی اسپند یارولی کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت میڈیا سے گفتگو ملدیاتی نمائندوں کو حقیقی معنوں میں با اختیار بنایا جائے گا نئے نظام میں شفافیت کو ہر قیمت پر ملوز خاتے رکھا جائے گا نئے نظام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے وزیراعظم پنجاب کی بلدیاتی نظام کے حوالے سے تجاویز کے جائزہ اجلاس سے گفتگو سابق وزیراعظم پنجاب میاں منظور وٹو بھی کھلاڑی بننے کو تیار مانڈل ٹاؤن میں میاں منظور وٹو کی جہانگیر ترین سے ملاقات فیصل آباد سے زمنی الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کو درخواست دے دی سابق ایم پی اے شہزاد منشی بھی نون لیگ سے باغی شہزاد منشی کی گورنہ پنجاب چودری سرور سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان گورنر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھے گی وزیر ریلوے شیخ رشید کا تین نئی ٹرینز چلانے کا اعلان بوکنگ آفیس رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ریلوے میں دس ہزار ملاسمتوں کی ایمیجنسی ضرورت ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ہیڈ کوارٹر میں اچلاس کے بعد پریس کانفرنس کہا نواز شریف کی رہائے میں ڈیل کا علم نہیں شہباز شریف بہتر جواب دے سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ڈیل ہے کہ نہیں ہے میرا تو خیال ڈیل کیا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کا شہباز شریف بہتر جواب دے سکتے ہیں سگار کم پیو دھوما کم چھوڑو کام زیادہ کرو خاجہ ساتھ کا شیخ رشید کو مشورہ بولے جب وزارت چھوڑی تو ٹرین پٹری پر دوڑ رہی تھی اٹھارہ ارب روپے کمانے والا محکمہ پچاس ارب روپے کمان رہا تھا چندہ اکٹھا کرتے رہے تو پچاس سال بعد بھی ڈیم نہیں بنے گا نئے پاکستان کے نام پر آنکھوں میں دھول جھونک کی گئی ہے والٹن روڈ پر تقریب سے خطاب پی ٹی آئے امیدوار ہمایوں اکتر کی بھرپور انتخابی مہم جاری چونگی امر صدو سے لیگی چیئرمنٹ سمیت مطابدت کارکن پی ٹی آئے میں شامل ہمایوں اکتر کہتے ہیں زمنی الیکشن میں بھی شکست نون لیگ کا مقدر بن چکی ہلکہ ان 131 میں کامیابی حاصل کر کے نون لیگ کو آؤٹ کریں گے خواجہ آصف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ بیان حلفی جمع کروایا نامزدگی فارم میں اپنے حساسیں چھپائے تحریک انصاف نے انہیت تیہتر سے خواجہ محمد آصف کی کامیابی چیلنج کر دی عثمان ڈار کے الیکشن ٹرمیونل میں انتخابی عذرداری کی درخواست کسی بھی باپ کو بچوں کی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ بے روزگار ہو فیملی کوٹس نان نفقے سے مطلق فیصلے باپ کے ذراعہ آمدر اور اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کریں جسٹس آئیشہ ملک نے نان نفقے سے مطلق نو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا یکم مکتوبر سے صوبے بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی آئید ہوگی اکتیس دسمبر تک بھٹا خشت عدالتی حکامات کے مطابق بند رہیں گے وزیراعلا پنجاب کے زیر صدارت سموک سے مطلق خصوصی چلاس پنجاب کلین ائر کمیشن کے اختیام کا فیصلہ لاہور میں انصداد پولیوم مہم کا آغاز ڈیپیٹی کمیشنر نے میامیر ہاسپیٹل میں بچوں کو پولیوم کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کیا پولیوم مہم چوبیس ستمبر سے اٹھائیس ستمبر تک جاری نہیں کی قبضہ مافیا کے خلاف ایل ڈی اے کی حکمت عملی تیار ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امران خان کی زیر صدارت اہم اچلاس جدہ وزاپ کے خاتمے اور قبضہ مافیا کے خلاف اپریشن کا جائزہ ایل ڈی اے ونیو وان کے مسائل حل نہ ہونے پر متعلقہ ڈریکٹر کی سرزنش بہدے سے ہٹا دیا میگا مال مین بولیوارڈ کا مالک کون نیپ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایل ڈی اے سے پلازے کی ملکیت کے حوالے سے دستا وزاپ تلہر ایل ڈی اے حکام نے ریکارڈ کی تلاش شروع کر دی ایل ڈی اے کے ذریع احتمام پیٹرل پمپ سائٹس کی نیلامی کا معاملہ بائیس پیٹرل پمپ سائٹس کے حقوق قرائداری کا نرام عام چھبیس ستمبر کو ہوگا پیٹرل پمپ سائٹس گل برگ نیو گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں واپے ہیں گوونر ہاؤس کل پھر کھلے گا مگر کھانے پینے پر پابندی ہوگی گوونر ہاؤس میں پودوں اور گھنوں کا خیال رکھیں فیملیز کھانے پینے کی اشیاء ساتھ نہ لائیں گوونر ہاؤس قومی اساسہ ہے اس کی دیکھ بھال ہم سب کی ذمہ داری ہے گوونر ہاؤس انتظام میں نے سیر کے لیے آنے والے افراد کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا امن اور بھائی چارے کا پیغام آچ بشپ ہاؤس گل برگ میں عالمی یوم امن کی مناسبت سے تقریب مسلم و مسیحی رہنماؤں کے شرکت شرکہ کی جانب سے واک کا بھی احتمال دہور کی تاجر برادری کے سب سے بڑے الیکشن سوموار اور منگل کو میدان سجے گا پیاؤ فاؤنڈرز الائنس اور بزنس مین فرنٹ مدد مقابل پیاؤ فاؤنڈرز الائنس کی خیادت کا بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کا دورہ پاکستان آٹو سپیر پارٹس ایمپوچرز اینڈ ڈیلرز اسسوسیشن کی بھی تقریب پیاؤ فاؤنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان ایزین گیمز میں شکست قومی ہاکی ٹیم کے ہیٹ کوچ رولنٹ آلٹیمن نے استیفہ دے دیا استیفہ موصول نہیں ہوا کوچ سے ورل کپ تک معاہدہ ہے پاکستان ہاکی فیڈرریشن پاومی سینے سکوش چیمپینشپ کا چوبیس ستمبر سے آغاز ملک بھر سے آئے بتیس کھلاریوں کے درمیان جوڑ پڑے گا ٹارنمنٹ سے قبل کھلاریوں کی سکوش کامپلیکس میں بھرپور پریکٹس ترکی میں سمندر کنارے چار پاکستانی ریسلر داؤ پیچ لڑائیں گے ایزین گیمز میں فٹنس مسائل کا شکار محمد انام بھی ٹیم کا حصہ بن گئے طیب رضا، اسد بھاٹ اور غلام باس بھی اپنی اپنی کٹیگریز میں قسمت آسمائیں گے شاندار ایونٹ ترکی کے شہر دلیان میں چھے اکتوبر کو ہوگا اور حراسہ کرنے کا معاملہ دکارہ میشہ شفی اور گلوکار علی زفر کے درمیان قانونی جنگ جاری اداکارہ میشہ شفی کو عدالتی نوٹس وصول ہو گیا عدالتی ملازم نے میشہ شفی کے ملازم کو عدالتی نوٹس وصول کروایا